بسم اللہ الرحمن الرحیم قوین جمالا مفیدتا بمل الفراغی فی ما یلی یعنی بناو جملہ مفیدہ جملہ مفیدہ بناو بمانسے ملی بار کر الفراغی خالی جگہ فی ما یلی جو ملی ہوئے یعنی نیچہ آنے والے جملہ کو خالی جگہ بھر کر جملہ مفیدہ بناو تو البیتی دیوہ مغلقن تو آپ لکھ لیجی باب البیتی مغلقن البیت منہ گھر مغلقن بند ہے تو گھر کا دروازہ مزا مزا فلے کرنا ہے باب البیتی گھر کا دروازہ مغلقن بند ہے اینا منہ کہاں سیارتی منہ کار تو مفتاح لیائی مفتاح السیارتی اینا مفتاح السیارتی کار کی چابی کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دیوہ اللہی رسول اللہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں رسول اللہی رسول تو رہے گا اللہی اور آ جائے گا الطبیبی دیوہ دکٹر بعید دور بیتو لیائی بیتو الطبیبی بعید دکٹر کا گھر دور ہے بیتو الطبیبی بعید القرآن دیوہ کتاب دیوہ اللہ لیائی قرآن اللہ کی کتاب ہے القرآن کتاب اللہ جو خدیجہ دیوہ دیوہ بیتو لیائی بیتو حامد خدیجہ دیوہ بیتو حامد خدیجہ حامد کی بیٹی ہے انا دیوہ المدرسی دیوہ استاد ابنو انا ابن المدرسی میں استاد کا بیٹا ہوں الطالبی دیوہ مقصورن قلم الطالبی مقصورن طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے بابو دیوہ مفتون دیوہ بابو المسجدی مفتوحن مسجد کا دروازہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے خرج المدرس من بیت المدیری خرج منہ نکلا المدیر منہ استاد مدرس منہ استاد منہ ساہ بیت مہنگر المدیر منہ پرنسیپل پرنسیپل کے گھر سے استاد نکلا اس کے بعد چھے نمبر جملہ دیوہ صحیحی ترقیبات کی تعلیت صحیح کرو ترقیبہ ترقیبہ ہے تعلیت نیچانے والی ترقیب کو صحیح کرو جیسا کہ의 قلم والتالب لیکھو تو الفلام اٹھائیے قلم طالب باب السیارات ایک ally تو سیارت اوپر زیادی جئے باب السیارات طالب ان کا力 کارکی چابی بنت احمدن لیکھو ٹھول گئے بنت حامدن مظافلے پر زیرہ تھا حامد کی بیٹی الرسول اللہ اللہی پر زیرتہ آتا ہے ابن دل مدرسی دل مدرسی دل مستاد کا بیٹا اس کے بعد ساتھ نمبر میں بس یہ بتا رہا ہے محمد تھا یا محمد ہو گیا استاذ تھا یا استاذ ہو گیا خالدن تھا یا خالد ہو گیا ولدن تھا یا ولد ہو گیا یعنی یہ اسم تھے نورمل محمد خالد استاد ولد جب ان کے شروع میں یا لگا اے کے معنی میں اے محمد اے خالد اے استاد اے ولد اے لڑکے تو پھر آخر سے دو پیش کی جگہ ایک ہی پیش رہ گیا آخر میں اس کے بعد اس میں لگو ہے اقراب پڑو وقتب اور لکھو معاملہ ساتھ زبطی معنی زبا زیر پیش کے آخری کلمات آخری زبا زیر پیش کے ساتھ لکھو اور پڑو تو یا علی جو کیونکہ یا لگا ایک پیش یا عباسو ایک پیش شیخن دو پیش یا شیخو بس ایک پیش یا رجلو ایک پیش یا یاسرن دو پیش یا عمارو ایک پیش دکتورن دو پیش یا دکتورو اے ڈاکٹر ایک پیش ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے اور ختم ہو رہا پڑھ لے رہے ہیں اس کو بھی سوال نمبر آر میں کہہ رہا ہے اقرآ المثال الاتیہ پڑھو نیچانے والی مثال کو سمہ پھر قوین بناو اسیلتاً سوالات مثلہ اسی کی طرح مشیرن اشارہ کرتو الاسواری التالیتی نیچانے والی تصویروں کی طرف اشارہ کرتو جیسے جید یہ ہوا کتاب منحازا کتاب منحازا کتاب منحازا کس کی آدمان ہے یہ یہ کتاب کس کی ہے ایسے ہی آپ کو یہ کہنا ہے قلم منحازا یہ قلم کس کا ہے اور شرڈ میں بیسے کہنا ہے قمیس منحازا یہ شرڈ کس کی ہے لیکن یہ گھر دور ہے تو بیتو من ذالکا وہ گھر کس کا ہے بیتو من ذالکا قریب کے لئے آزا تھا دور کے لئے ذالکا تھا اس کے بعد سریرو منحازا یہ چار پائی کس کی ہے سریرو منحازا ایسے ہی ہو جائے گا اس کے بعد نوہ نمبر میں دینا ہے اسم اسم الولادی محمد واسم البنتی زینب اسم کا استعمال دینا ہے اسم کا استعمال کیسے کریں گے اسم الولادی لڑکی کا نام محمد ہے واسم البنتی زینب اور لڑکی کا نام زینب ہے اسم المدرسی حامد مدرس یعنی استاد کا نام حامد ہے ما اسم المدیری پرنسیپل کا نام کیا ہے ماما نے کیا کوشن مرک لگا پرنسپل کا نام کیا ہے اب یہاں پہ ابنوں کا استعمال لے رہے ہیں ابن خالدن فی المدرساتی ابن مانے بیٹا خالدن خالد خالد کا بیٹا مدرسے میں ہے ابن حامدن فی الجامیہ تھی اور حامد کا بیٹا جامیہ میں ہے کالج میں ہے ابن المدرسی فی الفصلی استاد کا بیٹا کلاس میں ہے اینا ابن المدیری اینا مانے کہاں ابن مانے بیٹا المدیمن پرنسپل پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے اب یہ مثال ہے آخری آخری سوال ہے اکرہ پڑو ماہ علی جو نیچے ہیں مرائین ریایت کرتے ہوئے قواعدہ خائدوں کی نتقی بولنے کے حمزت الوصلی حمزہ وصل کے یعنی ایک ہوتا ہے حمزہ وصل ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی میں نے آپ کو اوپر ابنوں میں اور اسمن میں بتایا نہیں یہ جو ہے اسمن اور ابنوں کا حمزہ یہ وصلی ہیں یعنی جب ملا کر پڑھیں گے تو وسمو ہو جائے گئے جہاں پر دیکھ لیجئے استمرین میں جیسے ابنوں محمد فی العراقی وابنوں حامد فی الہندی علف نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ امزہ وصلی ہے کہ محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں ہے ابنوں بھی پڑھ سکتے لیکن بس یہی ہے کہ بہتر نہیں ہے خرجہ ابنو طبیبی من البائی تھی اور خرجہ ابنو طبیبی من البائی تھی نکلا ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا زہابہ ابنو طاجری علی السوقی زہابہ ابنو طاجری علی السوقی زہابہ گیا ابنو طاجر کا بیٹا علی السوق بازار کی طرف اسم المہندیسی فائسل وسم الطبیبی مسعود انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے تو یہاں پر وسمو اور اسمو بھی پڑھ سکتے ہیں مسم الرجولی آدمی کا نام کیا ہے ما اسم الرجولی ابنو من انتا تم کس کے لڑکے ہو انا ابنو الوزیری میں وزیر کا لڑکا ہوں انا ابنو الوزیری سیارت المدرسی استاد کی کار تو سیارت مضاف ہے المدرسی مضاف ایلی ہے یہ مارا سبق کمپلیٹ ہوا اندگلاس میں انشاءاللہ درس سادس پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ